بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات ارخواتین اسلام اس وقت آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کی وضاحت کے لیے میں حاضر ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے ذریعے کافی یہ بات سننے کو ملی کہ کچھ لوگوں کی طرف سے لوگوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے خاص طور پر شہروں سے دور دراز قریوں میں کہ وہ رات کے دس بجے ایک ساتھ اپنے اپنے گھروں سے ازان بلند کریں یا بعض لوگوں نے یہ ہدایت دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک وقت ایک وقت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس وقت ہندوستان کے اندر ازان دی جا رہی ہے تو یہی ازان یعنی اسی وقت پر ہو بہو دنیا کے مختلف مقامات پر جو بھی وقت ہو وہاں کا ازان کہی جائے یہ کونسی ازانیں ہیں یہ پنج وقتہ نمازوں کی ازانیں نہیں ہیں بلکہ یہ الگ سے دی جانے والی ازانیں ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس طرح اگر ازان دی جائے گی تو یہ وبا بھاگ جائے گی یہ وبا ختم ہو جائے گی میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ازان کے سلسلے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ مسئلہ صرف ازان تک موقوف نہیں سوشل میڈیا پر آپ یہ بات دیکھتے ہوں گے صرف وبا کے مسئلے پر نہیں وبا سے پہلے ملک کے اندر نئے بنے قوانین کے رد میں بھی یہ بات لوگوں سے کہی گئی کہ فلا مخصوص جمعیرات کو یا فلا مہنے کی فلا تاریخ کو خاص طور پر پورے ہندوستانی مسلمان مل کر اجتماعی روزہ رکھیں اور دعا کریں اور یہ مطالبہ وقتاں فوقتاں الگ الگ مناسبتوں سے الگ الگ چیزوں کا ہوتا ہے کبھی یہ ہو رہا ہے کہ ازان کہی جائے کبھی یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ فلا دن کا روزہ رکھ کر لوگ سب اجتماعی طور پر دعا کریں اور کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ خصوصی طور پر ایک متعین وقت پر نماز الگ سے پنج وقتاں نمازوں کے علاوہ نماز پڑھ کر خاص طور پر دعا کریں آپ یہ بات یاد رکھیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یاد رکھیں اسلامی شریعت نے کسی بھی مصیبت کے آنے پر اس سے بچنے کے جو راستے سکھائیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ پر توقل کو بڑھانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آنا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عبادتیں ہماری زندگی میں چھوٹ رہی ہیں ان عبادتوں کو لازم پکڑنا جو کتاب سنت سے ثابت عبادتیں بے نمازی ہیں نمازی بن جائیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے توہید والے بنیے بیداتیں ہیں بیداتوں کو چھوڑ کر سنت کی طرف آئیے یہ بنیادی تعلیمات سب سے پہلے ہیں دوسرے نمبر پر کچھ تعلیمات اسلامی شریعت نے دی ہیں جن کو ہم دعائیں کہتے ہیں یعنی دعائیں سکھلائی گئی ہیں خاص دعائیں یا عام دعائیں جیسے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے بری بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ بری بیماریوں سے بچنے کی دعا ہے یا عام دعائیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعائیں سکھا لی سکھائی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں عافیت کے سلسلے میں کئی دعائیں ہیں اور ان کے علاوہ بھی عموماً اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچانے والی دعائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے والی دعائیں ہیں ان دعائوں کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے ان دعاوں کے پڑھنے کے اوقات بھی ہیں یا وقت نہیں ہیں تو آپ اپنے طور پر جب آپ چاہیں دعا کر لے سکتے ہیں یہ اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے آداب ہیں اسی طرح اگر کہیں قہد سالی عام ہیں تو پھر نماز استسقہ کے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کی جائے بارش کے نازل ہونے کے لئے دعا کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے یہ ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ لیکن ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مصمون طریقی یا تو جانتے نہیں یا ان کو اپناتے نہیں ہیں سنت کو چھوڑ کر براد کے راستے پر چلتے ہیں ان راستوں کو چھوڑ کر نئی نئی چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ بات جان لیں یہ جو ازان دینے کا مطالبہ لوگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصل میں بنیاد کیا ہے اگر آپ تلاش کریں تو پتا چلے گا کہ کچھ ضعیف حدیثیں ہیں کچھ ضعیف حدیثیں ہیں جن سے لوگوں نے یہ معنی مستمبت کیا ہے جن سے یہ معنی لیا ہے کہ ازان دینے سے بلاؤں کا خاتمہ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہوں گا پہلے تو یہ روایتیں ضعیف ہیں ثابت نہیں ہیں اور یہ بات آج نہیں آج سے سینکڑوں سال پہلے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر تحقیق کی روشنی میں واضح کر دی ہیں کہ ان کا ثبوت نہیں ہے یہ حدیثیں ثابت نہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہو یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے جب اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا کیسے ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں تو ان میں سے بہت ساری حدیثیں وہ ہیں جن میں عام ازان کے بارے میں کہا گیا ہے الگ سے کسی ازان کا تذکرہ نہیں بعض حدیثوں میں ہیں جو ضعیف ہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں ان میں سے بعض ضعیف حدیثوں کے اندر بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف ازان کے بارے میں کہا گیا جس سے ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ یہ پنج وقتہ جو ازانیں دی جاتی ہیں یہ جو پنج وقتہ نمازوں کے لئے جو ازانیں دی جا رہی ہیں اسی سے ان کا علاج ہوتا ہو یا اسی سے بیماری کے بھاگنے کا انتظام ہوتا ہو اگر مان لے کہ یہ ہوتا ہے اس کی طرف سے الگ سے کوئی ازان دینا اس کا کوئی حکم نہیں ہے اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا ہم اس سے پریز کریں اتنا ہی نہیں ایسی کسی بھی مناسبت سے خصوصی طور پر پورے لوگوں کو وقت متعین کرنے کے لئے دعا کرنے کے لئے کہنا یا دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے کہنا یا خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کے لئے دعوت دینا ایسا کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معاملہ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا پریشانی محسوس ہوتی تو آپ نماز پڑھتے لیکن اجتماعی طور پر اس طرح عبادت کرنے کے لئے اکٹھا نہیں کرتے تھے صحابہ کو کوئی اعلان کرنا ہوتا تو کہتے اصلاح تجامعہ لوگ نماز کے لئے اکٹھا ہو جائیں لیکن کوئی مسئیبت کوئی بلا آئے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے اجتماعی طور پر نماز پڑھائیں جیسے آج لوگ کرتے ہیں اجتماعی دعا کریں اجتماعی طور پر روزہ رکھوائیں اجتماعی طور پر ازانیں دلوائیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول نہیں تھا ہاں ہر آدمی اپنے طور پر اللہ کی قصرت سے عبادت کر لے اپنے طور پر دعا کر لے اپنے طور پر استغفار کر لے اسلامی شریعت میں اس کی گنجائش ہے لیکن ایسے اجتماعی عمل کی دعوت دینا یہ غلط ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ سنت سے حد کر ایسے کسی کام کو کرنا یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں بدعت کہلاتا ہے اور بدعت سے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھاگتا نہیں ہے اور چمٹ جاتا ہے بدعت سے اللہ کی رحمت آتی نہیں ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ آٹھ سو باون ہجری میں ان کا انتقال ہوا علم حدیث کے بڑے جلیل القدر عالم دین ہے ساری دنیا ان کا نام جانتی ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی زندگی کا یہ واقعہ کہ قاہرہ میں قاہرہ مصر کا بڑا مشہور شہر ہے آپ جانتے ہیں قاہرہ میں آٹھ سو تینتیس ہجری میں یک تعون عام ہوا جب تعون عام ہوا تو پھیلتے پھیلتے اتنا شدید ہو گیا کہ ایک ایک دن میں چالیس چالیس لوگ جو ہے یا اس کے قریب یا اس سے کم لوگ مرنے لگے یعنی پینتیس چالیس کے لگ بھگ لوگ جو ہے روزانہ مرنے لگے تو اب اس کا حل کیا تھا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے طرف توبہ کرتے رجوع کرتے یہ تو تھا یا اس کے لئے جو جائز اسباب ہیں علاج کے طور پر ان کو اختیار کیا جاتا لیکن حافظ حجر رحمت اللہ یا علی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا لوگ ایک دن چار جمادل اولا کو کیا کیے سہرہ میں نکل کر گئے اور لوگوں سے کہا گیا ابھی تین دن تک روزے رکھو اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ اور لوگوں کو آخیر میں تین دن کے روزے کے بعد اکٹھا کر کے اجتماعی دعا کی گئی اور وہاں دعا کرتے ہوئے گھنٹہ بھر لوگ ایک ہی جگہ پہ میدان میں اکٹھا کھڑے رہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا کرنے کے بعد ہوا یہ کہ ابھی ایک مہینہ یا جمادل اولا کا مہینہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ مرنے والوں کی تعداد چالیس جو تھی ایک ایک دن میں ایک ایک ہزار لوگ مرنے لگے یہ کیا ہے یہ ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر آپ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی اگر ناراض ہوئے تو اللہ نہ کرے ہمارا یہ عمل اللہ نہ کرے ہم اور آپ کو اس قسم کی پکڑ میں لے آئے جہاں ہماری سزا سخت ہو جائے ایسا نہ ہونے پائے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سلسلے میں اہل علم میں سے کئی ایک نے اپنے آڈیو بنائے ہیں کئی اہل علم نے اپنے بیانات میں کئی اہل علم نے اپنی تحریروں میں اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باعدود اس کسرت سے اس سلسلے میں سوال ہو رہا ہے کہ مجھے خود بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ضروری محسوس ہوئی اس لئے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دینا مناسب سمجھئے میں ایک پہلو یہ بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے اپنے ملک کے وزیر آزم نے اسی مہینے کی بائیس تاریخ کو جب جنتہ کرفیو کا اعلان کیا تھا تو شام میں پانچ بجے سارے لوگوں کو اکٹھا ہو کر تالی یا تھالی بجانے کی دعوت دی تھی اور بہت سارے لوگوں نے باہر نکل کر تالی یا تھالی بجائی بھی اب اس کے پیچھے کیا لاجک تھی کیا بات تھی میں آپ کو کیا بتاؤں اس سلسلے میں اقوام متحدہ کہ ایک ادارے نے ایک بات بڑا خطرناک تفسرہ کیا کہا ہے کہ ہندوستان میں ماضی قریب میں اس سے بڑی حماقت نہیں دیکھی گئی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ اس کو سائنٹیفکلی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سائنسی اعتبار سے یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ آوازوں کا جو زور ہوتا ہے اس سے ایک وائبریشن پیدا ہوتا ہے اور وائبریشن کی جو ایک لہر چلتی ہے تو اس کی وجہ سے اس وائرس کو جو ہے ہٹانے میں مدد ملتی ہے حماقت تھی ایسا کوئی جو ہے سائنٹیفکلی کوئی پرووند ایشو نہیں تھا یہ مسئلہ نہیں تھا سائنس جس کی تصدیق کرے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا میں نے بتایا نا آپ کو کہ اقوام متعدہ کے ایک ادارے نے اس اقدام پر کہا کہ ہندوستان میں اس سے بڑی ہماقت ماضی قریب میں کبھی نہیں دیکھی گئی کہ ہندوستان نے کی ہے مسئلہ اصل میں کیا ہے بہت سارے ماہرین جو اس سے تعلق رکھنے والے ان کا بتانا یہ ہے کہ یہ دراصل ہندوانہ رسم ہے ہندوانہ جو ہے اعتقاد ہے ہندوان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی آفت آتی ہے تو سارے شہر کے لوگ نکل کر اگر برتن وغیرہ لے کر اس قسم کے آوازیں کرتے ہیں تو وباہ ختم ہو جاتی ہے بھاگ جاتی ہے یہ ہندوانہ اعتقادات ہیں اس کا ایک نمونہ تھا جو وزیر اعظم نے جس کا یہاں مطالبہ کیا چاہے جو بھی مطالبہ رہا ہو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی دیکھا دیکھی کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ چلو ہم تالی اور تالی نہیں بجائیں گے لیکن ایسے اعمال ہم بھی کریں گے کہ ہم آواز دیں گے ازانوں کی ہم آوازیں دیں گے تکبیر کی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے بہت سارے جگہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اہل علم سے رہنمائی لیتے ہوئے جو شریعت نے سکھایا بتلایا اپنے گھر پہ رہیے اپنے گھر میں عبادت کیجئے گڑ گڑائیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگئے اس وبا کے خاتمے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلائیے اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھلائی بتلائی ہے کہ اللہم لامانع لما عطیت اللہ تعالیٰ تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتِ اور اگر تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع ہوں جو صحیح ثابت شدہ عمال ہیں وہ کریں جن عمال کا ثبوت نہ ہو یا ثبوت دینے والے دیتے ہیں لیکن معتبر نہ ہو شریعت کی نظر میں اہل علم کی نظر میں تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ